نحمده و نسلی علی رسولی کری میرے مطرم بزرگو اور دوستوں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جو عرص کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے سکھا دیا ہمیں کہ ہم یہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسلوک حبت وحب من یحبت والعمل اللذی یبلکنی حبت اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور اے اللہ ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں یہ محبت جو ہے وہ کیا ہے یہ محبت محبت نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام محبت ہے لڑکے اور لڑکیوں سے محبت کا نام محبت نہیں ہے وہ فضق ہے حرام ہے یہ عشق مجازی ہے جو اللہ کا عذاب ہے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور محبت کی جائے ان سے جن سے اللہ نے فرمایا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کن کی صحبت میں رہنا چاہیے جس کی صحبت میں رہنے کو اللہ تعالی نے فرمایا کونوں معای صادقین سچوں کے ساتھ رہو محبت دونوں عالم میں یہ جا کر پکار آئی محبت دونوں عالم میں یہ جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادِ یار آئی آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جو ہوا میں اڑ کر دکھا دیں ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے پھر اس سے بیٹھ ہو جاؤں نہیں اللہ والا وہ ہے جو بغیر کشتی کے دریا پر سمندر پر تیر کر دکھائے وہاں پر در تنکہ بھی تیرتا ہے ان سے تعلق جوڑ لوں کہتے ہیں نہیں اس سے اصلحی تعلق کیا جائے جس کو حال تاری ہوتا ہو حال کو سام کو تاری ہوتا ہے اس سے بیٹھ ہو جاؤ ایک جھٹکے میں سیدھا اوپر پہنچا دے گا جناب شریعت سنت کی اتباہ والا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہی سکھا سکتا ہے جو محبت میں ڈوبا ہوا ہو جو فلمیں دیکھ رہا ہے لڑکیوں سے بسا ہوا ہے شرعی پردہ نہیں کرتا نماز روزے کا پابند نہیں ہے شرعی پردہ نہیں کرتا عورتوں سے ٹانگیں دبوار آئے تبلہ سارنگی بھنگ اور چھرس دی رہے اور کہتا ہے تبلے کی ایک تھات میں تجھے میں اللہ تک پہنچا دوں حرام کام میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے پورے دنیا کے اندر جتنے اجائب خانے ہیں اس میں سب اجائب خانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہیں رکھی ہوئیں صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی سب جگہ نشانیاں نہیں رکھی ہوئیں جہاں چند اجائب گھر ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نیزہ کپڑے مبارک یہ چیزیں رکھی ہوئیں ہیں صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی چیزیں رکھی ہوئیں ہیں کسی اجائب خانے میں تبلہ سارنگی رکھی ہے نوزباللہ کہ یہ استعمال ہوتا تھا تبلہ سارنگی سے کیا واسطہ ہمارے دین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانہ باجہ مٹانے آیا ہوں اور امت زندہ کر رہی ہیں شراب پی رہی ہیں بھنگ پی رہی ہیں پلا رہی ہیں اور جھوم جھوم کے احرام نشے کے اندر اللہ کا نام لے رہے ہیں مرد اور ساتھ میں ایک اس پر گر رہا ہے ایک اس پر گر رہا ہے ہمارے دوست موجود ہیں مدینہ شریف میں ملے تھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر ملاقات ہوگی دوبارہ اللہ تعالی نے دوبارہ ملاقات کرا دی الحمدللہ تو وہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ کسی جگہ پر پتہ نہیں پی ایش تی یا پتہ نہیں کیا مجھے معلوم نہیں وہ تصفوف میں ڈگری کرائی جاتی ہے کوئی بھی ہو میرا اس سے واسطہ نہیں مجھے دہسی آگی اور ان کے چہرے پر محبت اور طلب ایسی تھی میں نے بتا دی دیا ان کو کہ بھائی یہ تصفوف کوئی نانی امہ کا کھیل دوڑی ہے جو بے عمل ہو وہ خود کیا دوسرے کو سکھائے گا اور کالیجوں میں پڑھائے جاتا ہے اس بار نہیں تو اگلے سال لڑکیاں بھی آ جائیں گی اور نہیں تو ان سے اگلے سال لڑکیاں آ جائیں گی لو بھائی یہ کیا سکھا رہے ہیں طریقت اور تصفوف نام ہے شریعت کے حکامات کو اللہ کے پیار سے ادا کرنے کا آپ کے سامنے مسجد کا اسٹریکچر بنہ پھر فنیشنگ ہو رہی ہے تو اسٹریکچر شریعت ہے اگر شریعت نہیں ہے تو پھر آپ اگر اسٹریکچر نہ ہوتا تو آپ ماربولہ پنکے کہاں لٹکاتے ہیں ہوا میں لٹکاتے ہیں سب سے پہلے شریعت ہے اسٹریکچر ہے سب سے پہلے اس کے بعد تصفوف اور درد جل اللہ کا قرب یہ نام ہے اللہ کی محبت کے ساتھ اعمال کرنا اور ایک سنت کو نہ چھوڑنا گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن گو ہوا پر اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن ایک شخص بے عمل ہے غور سے سنا ایک شخص بے عمل ہے اور دین جی کتاب لکھتا ہے اس میں نور نہیں ہوگا پڑھیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے ایک شخص عمل والا ہے غور سے سنتے رہنا ایک شخص عمل والا ہے اور دنیا کی کوئی کورس کی کتاب لکھتا ہے کہانی کی نہیں ناویل کی نہیں کورس کی کتاب کوئی لکھتا ہے اس کے اندر نور ہوگا اس کے عمل کا چنانچہ علی گھڑ یونیسٹی انڈیا میں علی گھڑ میں ایک پروفیسر صاحب تھے اللہ والے تھے نیک تھے اس کے طلبہ میں بائیس مسلمان بھی تھے سمجھ رہے ہیں انگریزی پڑھاتا تھا انگریزی پڑھاتے تھے وہ نیک نیک کس کو کہتے ہیں آج کہتے ہیں نیک وہ ہے جو عورتوں سے پردہ نہ کرے کیونکہ اس کے لئے عورت اور پتھر بھراب گا رہے تو بھی عورت کے لئے پتھر ہے تو نبی سے بڑھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضواللہ علیہ مجمہ سے بڑھ گیا صحابیات رضی اللہ عنہ سے بڑھ گیا بے عقوب قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواز متحرات ہماری ماں کو حکم ہو رہا ہے اے نبی کی بیبیوں اگر صحابہ رضواللہ علیہ مجمہ سے شرعی حضور کی وجہ سے پردے کے پیشے سے بات کرنا وہاں یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ دل کا فردہ کر کے سامنے آ جاؤں اور آج جناب دو جناب بیانات کر لی ہیں اور نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھ رہے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کو نبی نہ مانے صحابہ رضواللہ علیہ مجمہ ہم نالائے کے ہیں نہیں مانتے وہ الک بات ہیں تو یہ نام حاجی صاحب نام رکھ لیا حاجی صاحب کہتے کس کو ہیں حاجی صاحب نام رکھ لیا تو تصوف اس نے نام رکھ لیا اس نے صوفی رکھ لیا اس نے طریقت رکھ لیا نام رکھ لیا لیکن ہے کیا بس آپ چاہے کوئی اور نام بتاتے ہیں آپ کے زمانے سے بھائی باتنی کون آپ کو رکھے گا آپ کوئی بھی نام رکھ دو جیسے کلندر شہباز کلندر بہت بڑے اللہ والے تھے بہت بڑے بزرگ تھے اب وہاں تو بدکار عورتیں ناش رہی ہیں زنا ہو رہا ہے شراب ہو رہا ہے وہاں پر شرکت جائز ہی نہیں ہے گناہ گار کی تعداد بڑھائی شرک اور پیداد والوں کی تعداد بڑھائی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جس کون کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور وہاں آپ جا کر نعوذ باللہ چبر سے مانگ رہے ہیں اگر اللہ ان کو بھیج دیں کلندر اس اللہ والے وہ کہتے ہیں جس کی نفلی عبادات کم ہوں گی فرض واجب سنت موقعہ کرنا ہوگا اللہ کو ایک ساس ناراض نکر اس کو کلندر کہتے ہیں اور آج ہم نے کس کو کلندر سمجھا ہوا ہے بنگ پی رہا ہے ننگا بیٹھا ہوا ہے اس کو جا کر سٹے کا نمبر معلوم کرنا ہے کلندر ہے مارو دو جوتے پک کر کلندر ہے کلندر یہ غوث کتب افدال کیا ہے یہ شریعت سنت کی اتباہ والے ہیں ان کے درجات ہیں قیامت تک تین سو ساٹھ یا تین سو باسٹ رہیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے اب لوگ ان چیزوں کا نام کا فائدہ اٹھا کر اور ایسا بیان کریں گے ایسا اسٹائل کریں گے جیسے ہم نیک ہیں حالانکہ نیک بننا فرض اپنے کو نیک سمجھنا حرام اللہ والا ہے داڑی مونڈی لیوں اللہ معاف فرمائے آپ بتاؤں وہ اصل میں جب لوگ دیکھتے ہیں نا چشت کادریہ چشتیا سوروردیا نقش بندیا یہ چاروں بہت بڑے اللہ والے تھے اب لوگ دیکھتے ہیں کہ تاریخ قواہ ہے کہ ان پر لوگ جان دیتے تھے تو اب جناب دو جھنڈے کدر قبر میں گاڑ دیئے اس قبر میں جھنڈے گاڑ دیئے نقش بندیا کلندریہ لکھوا دیا اب ہمارے جیسے بیوکو کہاں بیٹے ہوئے ایسے ایسے کر رہے ہیں دھر کو چھوڑے ہوئے ہیں پچاس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں وہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے اور عورتوں سے پردہ نہیں ہے حرام کا مال بھی آ رہا ہے رشوت کا مال بھی آ رہا ہے اور حرام مال سے بیلڈنگ بھی بن رہی ہے اور جناب یہ سود کا پیسہ لو بھائی سود کے پیسے بلڈنگ بنا دی فلا نے کوئی پی ایش ڈے بنا دیا وہ کیا تیر مار رہے گا علم تو ہے ہی نہیں اس کے بعد کچھ بھی اور جس کے بعد علم نہیں وہ شرک اور بدا تو پھیلائے گا اس نے یہ کہہ دیا لبیک اس نے یہ کہہ دیا لبیک اس نے یہ کہہ دیا سگرٹ پیئے داڑی مونڈی بال انگریزی סگرٹ پیئے داڑی مونڈی بال انگریزی افسوس ہم لوگوں کو خدا کے ولی کی پہچان نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ نے ولیوں کی نشانیاں بتائی ہیں لائن لگی دیئے نشانیاں ہیں قرآن پاک میں نشانیاں ہیں اس کے چار مجاہد ہیں ولیوں کے جو جان دے دیتا ہے اللہ نے جن کو حرام چیزوں کو کیا جو قریب بھی نہیں جاتا آج وہ قوالیاں ہو گئیں اور جناب وہ لنگر بڑھ گیا اللہ والا یہ قرآن پاک کی نشانیاں کس کے لئے ہیں جس سے دین حاصل کر رہے ہیں وہ نشانیوں کے پورا اتر دا ہے جو خود ولی نہیں دوسروں کو ولی کیا بنائے گا وہ خود شیطان ہے دوسروں کو شیطان بنائے گا لانت بھجنی کیا یہ ایسے پیسٹی کی ڈگری پر جو جو ستنا پھیلا ہے اور شرک اور بدات پھیلا ہے ڈگری کو کیا قبر میں چاٹیں گے ایک ایک مٹھی داڑی سامنے سے رکھنا دائیں سے رکھنا بائیں سے رکھنا داڑی کا یہ بچہ رکھنا چاروں آئیمہ کے ناصلیق واجر رہے ہیں یہاں اتنے بڑی مجلس تھی مغرب سے شاہ کتنے علماء موجود تھے کتنے مفتی صاحب موجود تھے ان کے ضروری کام دور چلے گئے اس کے بعد حیدر آباد سے مفتی بران صاحب آگے ساتھ آدمیوں کے ساتھ ساتھ کے ساتھ آٹھوں خود ماشاءاللہ اتنے بڑے مولانا ہمارے لڑکانا سے آگئے ماشاءاللہ یہ سب کس لیہ ہے یہاں پر اور جہاں یہ باجہ وغیرہ وہ تو خواتین بیتے آیاس میں بات کر رہی تھی بالکنی میں اگلی بار بتاؤں گا نیچے مرد کھڑے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کیا سکھا تم نے اب بالکنی میں کھڑی نہیں اب تو خیر وہ خالی ہو جاتا ہے اگلے جنرات کو بتاؤں گا کہ آواز کا آج بھی بتایا تھا آواز میں پردے کا اور کھڑی بھی باتیں کر رہی ہیں نیچے مرد پریشان ہو رہا ہے اتنی اللہ نے نشانیاں بتائیں اور بھی کتنے علماء بیٹھیں اور جہاں بھنگ اور چرس اور جہاں مرد عورتیں جہاں کیے اس بھی وغا وہاں کتنے علماء ہیں کتنے مفتی ہیں دو چار عالم بھی چلے گئے تو پتا چلے گا عالم تھے ہی نہیں ایسے ہی داڑی رکھ لی اور دو چار آیتیں یاد کر لی یہ عالم ہے یہ عالم ہے یہ مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے کرم سے یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہیں حالانکہ ہم مجلس اس وقت وہ مجلس کے برابر تو مجلس نہیں کتنے علماء موجود ہیں اللہ کے کرم سے یہاں اگر چمکہ دڑکہ اندھیرہ ہوتا تو لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور بھی جہاں دیکھوں علماء علماء موجود ہیں اللہ کے کرم سے یہاں وہ سامنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہ سامنے مولانا ایک برس لگا رہے ہیں مولانا طائر سواتی صاحب ایک برس ماشاءاللہ لگا رہے ہیں یہ سب یہ مولانا شوکت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مولانا ماشاءاللہ تشریف فرمائے یہ آدھے سے زیادہ تو علماء موجود ہیں اب بتاؤ کہ بھئے ایک آدمی ایک مٹھی داری واجب ہے واجب کو چھوڑا ہوا ہے بھنگ بھی رہا ہے موچوں کا حکم یہ کہ پورا باریک کر دے اگر عمت نہیں ہے کنارہ کھلا رہے ہیں اگر یہ کنارہ چھوڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت سے محروم عوض کوتر سے محروم منکر لکیر غزبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے قبر میں دربناک عذاب ہوگا ارے لوگوں نے سلطن میں تن رکھا دیں اللہ کا اس حاصل کرنے کے لئے اب ظاہری بات ہے ایک آدمی کلپتن کے سائل پر کھڑا ہے بھئے یہ کون ہے کہ یہ بھنگی ہے کہ ہم تو اس کے قدم پر قدم رکھیں گے کہ آپ کی مرضی ہے کلپتن سے جائے گا یہ آفسدے جائے گا یہ دیفنس جائے گا یہ گلشن جائے گا بھادرہ بات جائے گا ہم کو اس کا پیشہ کریں گے تر پیشہ پیشہ کرتے کرتے آخر بھنگی کہاں پہنچے گا بھنگی پالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر جو چلے گا کہاں جائے گا جنت میں جائے گا حدیث پاک ہے جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جنت میں رہے گا بتا ہوا ہی کام بندہ نہیں بندہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں میرے ساتھ رہے گا وہ جب دیکھتے ہیں نا پبلک زیادہ بزرگوں کے پاس جا رہی ہے علماء سے رجوع کر رہی ہے مفتی صاحبان سے رجوع کر رہے ہیں تو ان کے ڈرامے آ جاتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں ہم سے پوچھو کہ وہاں پر جو ہے وہ تصفف کا سمینار ہوا ترکی میں تمہاں عبدالحمید صاحب دامت برکاتم ساؤس افیڈکا کے بڑے مدرس آزاد ویل کے مہتمن صاحب بڑے آلن صاحب حضرت کے خلیفہ حضرت والا کو بتا رہے تھے کہ میں نے چاہتا تصفف کانفرنس ہے اللہ کی عشق اور معرفت کی باتیں ہوں گی کہ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ داڑی مونڈی ہوئی ہے اور میزک چل رہا ہے اور فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں میزک پر ناشری پڑی جا رہی ہے میں نے کہا لانت تو تم لوگوں پر سارا ٹکٹ وغیرہ میرا برباد لیا یہ تصفف ہے تصفف کیا ہے پہلے شریعت ہے اسٹریکچر اگر یہ اسٹریکچر بن جاتا جو بن چکا تھا تو یہاں نمازیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی آپ لوگ گواہیں ہوتی تھی نا یہاں نہیں ہوتی تھی نماز اسٹریکچر میں ہوتی تھی نا کس حالت میں ہم نے نمازیں پڑھی اب یہ جو دن بہ دن رنگ ہو رہا ہے پمچے لگ رہے ہیں ماربل لگ رہا ہے فرس میں ماربل لگ رہا ہے یہ جتنی چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا لیکن اگر اسٹریکچر نہ ہو تو یہ چیزیں کہاں لگیں گی تو جب شریعت نہ ہو پھر اب کچھ بھی نہیں اب صرف شرک اور بیدات ہے بس اور کچھ نہیں ہے ایسا سمجھیں جیسے گولہ ہے کھائے گا توتو کرے گا یہ گولہ جو ہے شریعت ہے اور تصوف و طریقت اس کا رس ہے اب ہوگا رضو اللہ اب جب گولہ ہی نہیں ہے تو رس نہ جائے گا جب قرآن پاک کی وہی نہ ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہو تو پھر تصوف کیا مٹی میں جائے گا وہ تصوف طریقت ہی نہیں ہے جو شریعت کے تابع نہ رہے وہ تو پھر تل کا حدود اللہ فلا تقرب وہ ہٹ گیا وہ بس دس بارہ آیا تھے یاد کر لی اور جناب آفسورٹ کی پی ایس دی کی ڈگری لے آئے اسلامیٹ میں اور بھائی تو جو آفسورٹ میں ڈگری دی کس نے پی ایس دی کی یہودے نے دی کہ ان کو اتنی محبت ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا یہ یہ صرف حتما پھیلانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ جو اہلِ حق والے ہیں وہ اچھل پھوٹ کریں گے نہیں وہ ٹیلیویزن پر آئے گے نہیں اور فائیٹ سٹار ہوتل میں بیان نہیں کریں گے عورتوں کے بیچ میں یونیسٹی میں جا کر بیان کریں گے نہیں لڑکیوں اور لڑکوں میں شریعت کی اتباع ہے سو دفعہ جس کو غرض ہو دین کی طرف آئے سو دفعہ جس کو ضرورت ہو اللہ کی طرف آئے سو دفعہ جسے ضرورت ہو اسلام کی باتیں مانیں اسلام محتاج نہیں دین محتاج نہیں نعوذ باللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ساری دنیا اگر خدا نقاض کا کفر میں آ جائے اللہ جتنے بڑے ہیں اتنے ہی رہیں گے ساری دنیا ایمان لاکر کفرستان کی اللہ وہ اکبر کہے تو اللہ ہوں گے کہنے سے بڑا نہیں ہوں گے اللہ تعالی لا محدود ذات ہے جو بڑی ذات ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے لیکن بچارہ سادے لوگوں کو سمجھ ہے نہیں اس لئے وہ باگے جا رہے ہیں باگے جا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان سے آگے جل کر کیا کام لیا جائے گا جس چیز کا قرآن پاک سے بھئی سب سے پہلے تو تقویٰ ہے ایمان کے بعد تقویٰ کیا ہے بھئی اللہ کی دوستی دو چیزوں پر ہے ایک ایمان پچاس نمبر مل گئے پاس ہو رہے باقی پچاس نمبر ہے تقویٰ کے اب کس نے قرآن پاک میں جگہ جگہ چار سو سے زیادہ مرتبہ اتقاللہ تقویٰ کا حکم ہے اب کسی نے تقویٰ کو صوفی نام دے دیا کسی نے تصویٰ نام دے دیا کسی نے اور کوئی نام چڑھا دیا ٹھیک ہے مرضیہ کی جو نام رکھیں اصل چیز ہے اتبا جسم میں سے روح نہیں ہے خالی جسم کو کیا دفن کریں گے گھر میں رکھیں گے دفن کریں گے نا تو جسم میں سٹیکچر ہے اس میں پھر روح آتی ہے تو جسم جو ہے یہ شریعت ہے اور روح جو ہے وہ فینشنگ ہے دھانچہ لٹکا تو چھت چھکیں مار مار کے بھاگتے رہیں گے حالانکہ ہمارے اندر دھانچہ ہی تو ہے اور کیا ہے تو یہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت ہے جس نے شریعت کے راستے کو چھوڑا گھمرائی زندیقیت تادیانیت پتہ نہیں کیا کیا ہوگی یہ ان کے بانی کون کے سب بڑے بڑے جتنے خرقے ہیں جاؤ زیادہ تر کے بانی عالم تھے سر پر مدربی کا شایہ نہیں رکھا اور جب دو راستے آئے تو دیوار سے ٹکڑا گیا خود بھی مرے اور ان کو بھی مارا گھمرائی بھی ہوئے گھمرائی گھر بھی ہوئے اور گھمرائی پھیلٹی جا رہی ہے جس نے گھمرائی کی ابتدہ کی سفدہ گناہ پلس 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 اسی گھوڑی پر لگ رہا ہے جس نے نیکی کو ہجاد کیا نیکیاں پلس 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 سب اس کو ملتی رہیں گی ذرا کسی نے ہاں ملتان کی مسائی آگئے اللہ والا ہے اللہ والا ہے کیسا اللہ والا ہے ٹکھنا چھپا ہوا ہے جماعت کی نماز نہیں ہے فجر کی نماز نہیں ہے بابیس آلی سے پردہ یہ اللہ والا ہے بدماش نمبر ون ہے جو اپنے نیک بننا اللہ والا بننا فرض اپنے کو نیچ سمجھنا حرام